السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالد و مسلحن اما بعد عمد باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن و سرات المستقیم یہ سرہ فاتحہ کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی درخواست کی گئی ہے اس میں کہے اللہ تو ہم سب کو سرات المستقیم کی طرف رہنمائی فرما ہدایت نصیب فرما اس مناسبت سے میں نے اس آیت کریمہ کو منتخب کیا کہ آج پورے عالم اسلام کو سرات المستقیم کی رہنمائی کی ضرورت ہے بلخصوص ہمارے ملک ہندوستان کو اس ملک میں آج پورے ملک میں ہمارے مسلمان بھائی رمضان اور مبارک کو پا کر بہت سے مسئلے میں انشہ ہوئے ہیں اور ان کی خوشیاں حرام ہو چکی ہے جس طرح اس مہنا کو ملنے سے سارے مسلمان بھائی مرد عورت چھوٹے بڑے ایک عجیب خوشی محسوس کرتے تھے کہ روزے رکھیں گے مسجد جائیں گے ترابی کی نماز جماعت سے پڑھیں گے اس تاری میں ہم تو ایک ساتھ مل کر بیٹھیں گے شب قدر میں مسجد میں جاگ کر جھگر و آزکار کریں گے نوافل و تسبیحات کا احتمام کریں گے ان تمام چیزوں سے آج مسلمان بھائی ہمارے محروم ہو گئے ہیں اور اسی محرومیت کے ساتھ ساتھ رمضان اور مبارک کا یہ مہینہ رخصت ہمیں بھی جا رہا ہے لیکن آخر میں پھر بھی کئی مسئلے سامنے آ جاتے ہیں جیسا کہ صدقہ فطر کا مسئلہ ہے عید الفطر کا مسئلہ ہے کہ آخر عید کی نماز ہم عدا کرے تو کیسے کرے جب ہم عدگا جا نہیں سکتے ہیں عدگا میں جماعت بنا نہیں سکتے ہیں تو آخر عید کی نماز ہم کیسے آدھا کریں ظاہر سی بات ہے ملک میں جتنے بھی مسلمان بھائی بسے ہیں چاہے وہ شہری ہو یا دہاتی ہو سب تو پڑھے لکھے ہیں نہیں سب کو تو دینی تعلیم ہے نہیں سب تو نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو بہ آسانی آتا نہیں اس لئے ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر ہم نماز گھر میں عدا کریں یا چھوڑ دیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے چونکہ اس نماز کو آدھا کرنے کے لئے ایک سنت طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے کہ آپ نے عید کے نماز کیسے آدھا کی ہے اس کا مسلم طریقہ کیا ہے تمام بھائیوں کو یہ مسلم طریقہ بھی معلوم نہیں ہے اس لئے سب الجن میں پڑھے ہوئے ہیں میں بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے کم پڑھے لکھے بھائی بھی اس سے گھبرائیں گے نہیں اور ان کے ذہن میں جو ایک بشوشہ پیدا ہوتا ہے ایک کیا کہتے ہیں وہ تجابدک کے شکار ہوتے ہیں اندر ہی اندر گھبرہت محسوس کرتے ہیں کہ ہم کبھی پڑھائے نہیں ہیں زندگی پر پڑھتے آ رہے ہیں آج ہم گھر میں اگر احتمام کریں گے تو کیسے پڑھیں گے تو سب سے پہلا مسئلہ میرا یہ ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کی صورت میں بہت سے بھائی طرح طرح کے سبیل نکالتے ہیں کہ دسٹینسن کے ذریعے سے ہم جو ہے ایدگاہی میں جا کر کہ اید کی نماز آدھا کریں گے اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے ادارے بڑے بڑے مفتیان نے اپنے دستخط اور مہر کے ذریعے سے انہوں نے فتوہ سائے کر دیا ہے کہ جب حکومت کی طرف سے منع کیا گیا ہے اور کورونا وائرس یہ ایک بہت مہلک وبا ہے بیماری ہے اس سے بچنا بھی ضروری ہے تو دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت زیادہ زور زبردستے کر کے ایدگاہ اگر نہ پہنچے تو میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں چونکہ ایدگاہ جانے سے خجم ہوگا بھیر بھار ہوگی ڈسٹینسنگ کا مطلب بہت سے بھائی نہیں سمجھیں گے اس کانوں کا اولنگھن اور اس کی خلاف ورزی وہ کر سکتے ہیں تو بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے اور پھر جو ہے ہم مسلمان بھائیوں کے سر پہ یہ بہت بڑا عبالہ اور بوجھ بن سکتا ہے بہت بڑی زمینداری آ سکتی ہے اس لئے جب عید کی نماغ ویسے بھی فرض نہیں ہے ہاں ایک سنت ہے تو اس کے پیچھے بہت زیادہ ہم کو مغزماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا یہ نیو مشورہ ہے اور دلی مشورہ ہے کہ ابگاوہ وغیرہ چھوڑ کر اپنے گھر ہی میں اپنے گھر کی عورتوں کو بچوں کو لے کر کے آپ جماعت بنائیں اور میں ایک آسان طریقہ بتا رہا ہوں آپ اس پر عمل کر کے عید کی نماغ پڑھ لیں گے جیسا کہ آپ ہر سال پڑھتے آ رہے ہیں علماء کے پیچھے آپ نے سنا ہے آپ نے ادا کیا ہے اوہ میں آپ کو دھورا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے اور آپ اس طرح سے نماز آدھا کر لیں گے جیسا کہ دو رکات نماز ہوتی ہے عید کی ان دو رکاتوں کو آدھا کرنے کے لیے مسلون طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکات میں جب آپ کھڑے ہوں گے تکبیر تحریمہ کہہ کر کہ ایک بار اللہ اکبر آپ کہہ کر سنے پر ہاتھ بانگ لیں گے اور ہلکی آواز میں آہستہ آہستہ اپنے نفس میں جینے آپ دعائے سنہ پڑھ لیں گے اللہمہ بعید بینی اور بھی ایک دعا ہے جو جس کو یاد ہے آپ اس کو پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آپ سات مرتبہ اللہ ہو اکبر 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 اس طرح سات مرتبہ پڑھ لیں گے اس تعلق سے میں نے موبائل میں وارسپ کے ذریعے سے ایک مضمون بھی بھیجا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ اس کو بھی آپ اپنے دوست و یاد کو بول کر کے اپنے موبائل میں سین کروا لیں اور آپ پڑھ لیں میں نے بتایا کہ سات مرتبہ اگر آپ کو پڑھتے پڑھتے یاد نہ رہیں تو آپ اپنی انگلیوں میں ہاں اشارہ کرتے ہوئے آپ سات مرتبہ پڑھتے جائیں پھر اس کے بعد عوض بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ سورہ خاطئیہ پوری پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اونی دن یا حنا بدو یا حنا سبعین اہدنا صراط المستقم صراط اللہ زین علامتہ علیہم غیر المغزود علیہم اور ظالم اور دوسری سورت ملانے کی جہاں تک بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ عالی کی بات ہے کہ سبحص مارب بکل عالی پہلے رکعات میں پڑھیں لیکن میں نے اس وارسط میں یہ واضح کیا ہے کہ تمام بھائیوں کو سورہ عالی بڑی سورت ہونے کے ناتے یاد نہ بھی ہو تو ایسے سورت میں وہ فرض اور ضروری نہیں ہے آپ سے کوئی بھی چھوٹی سورت یاد ہے جیسے عالم طرح کہہ فالا رب کا بیعصابی فیل ہے عزاجہ نسول اللہ ہے اس طرح کے کوئی بھی ایک سورہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر کے آپ پہلے رکعات پوری کر لیں پھر رکعہ سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعات کے لئے آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد آپ دوسری رکعات کے لئے جب کھڑے ہوں تو آپ پانچ مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح کہہ کر کے پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور کوئی ایک سورت جو آپ کو آسان لگے آپ اس کو ملا کر کے پھر دوسری رکعات پوری کر لیں پھر تشاہد وغیرہ کر کے پوری نماز آپ کی مکمل ہو گئی دورہ کا عید کی نماز آپ کی آدھا ہو گئی کوئی مشکلہ اور دھبرانے کی بات نہیں ہے جس طرح آپ آج کل مصر میں جاتے ہیں اپنی سنت نماز پڑھ لیتے ہیں اپنی نفیل نماز پڑھ لیتے ہیں تو کیا فرق ہے اس میں اور اس میں فرق صریف اتنا ہے کہ پہلی رکعات میں اس میں آپ کو ساتھ زوائد تکبیرات پڑھ لیے اور دوسری رکعات میں پانچ تکبیرات اس کو آپ ذہن میں رکھے یہ تو رکعہ سنت جو آپ پڑھتے ہیں جمعہ کے دن پڑھتے ہیں زور میں پڑھتے ہیں عیشہ میں پڑھتے ہیں اسی طرح سے ہیں لہٰذا کوئی بھائی نہ گھبرائے اور دل میں کچھ محسوس نہ کرے کہ ہم سے عید کی نماز آدھا نہیں ہو پائے گی دوسری بات میں نے یہ بھی واضح کیا تھا وہ آپ سب نے کہ مرد اور عورت جب ایک ساتھ گھر میں جماعت کریں گے تو اس میں اس بات کا دھیان رکھے گا آج بہت سارے بنات مداریس کھل گئے ہیں لڑکوں کے مدر سے کھل گئے ہیں لڑکیاں اچھے خاصی پڑھیں لکھیں ہمارے گھروں میں ہو گئی ہیں تو بہت سے بھائی کہیں گے ہمارے گھر میں باپ جاہل ہے بھائی جاہل ہے چچا جاہل ہے تو ان سے نہیں پڑھا جائے گا یہ لڑکی پڑھیں لکھی ہے چار پانچ جماعت میں پڑھتی ہے ان کو زیادہ معلوم ہے تو چلو انہی کے پیچھے ہم لوگ عید پڑھ لیں گی تو ایسے گلتی مت کیجئے گا یہ تین چار دن عید سے پہلے آپ کو اس لیے میسیج دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کی پوری تیاری کر لیں عورت کی امامت جائز نہیں ہے وہ کتنی پڑھیں لکھی کونہ ہو جائے اسی کو آپ ذہن میں رکھئے گا وہ ہر حال میں عورت کو پیچھے ہی کھڑا ہونے کا حکمہ ہے شریعت میں جماعت تو در کنار آپ اگر گھر میں اکیلے نماز پڑھتے ہیں اور میاں بی بی دونوں ہیں تو میاں بی بی کو بھی برابر میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں کہ آپ ان کو دائیں طرف کھڑا کر لیں وہ پیچھے ہی رہے گی چاہے ماں ہو عورت میں آپ کے ساتھ بیٹی ہو آپ کے ساتھ بہن ہو آپ کے ساتھ بی بی ہو آپ کے ساتھ کوئی آپ کے برابر میں آپ کے بازوں میں دائیں بائیں کھڑی نہیں ہو سکتی ہے شریعت میں اس کو پیچھے رہنے کا حکمت جائے اس لیے یہ گلتی مت کیجئے گا دوسری بات یہ تو عید ہو گئی عید میں جہاں تک خطبہ کا مسئلہ ہے تو جمعہ عیدگاہ میں اگر خطبہ ہو رہا ہے بڑی جماعت ہو رہی ہے تو وہاں خطبہ کا احتمام ہو رہا ہے ہونا چاہیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی دو رکعہ پڑھنے کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے آپ دیتے ہیں یہ شریعت کی چیز ہے شریعت کا حکم ہے لیکن گھر میں اگر آپ دو رکعہ عید کی نماز آدھا کرتے ہیں تو بعض علامات سے ثابت ہے کہ انہوں نے گھر میں عید کی نماز مجبوری کی صورت میں آدھا کی ہے اور مختصر خطبہ بھی دیا ہے اپنے عورتوں کو بچوں کو اگر کسی کو اس سنت کا بھی خیال رکھنے اور اس سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہے ان کے استطاعت ہے صلائیت ہے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے منع نہیں ہے لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ خطبہ نہیں ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی نہیں معاف کیجئے گا یہ ضروری نہیں ہے آپ دو رکھت نماز پڑھ کر کے آپ سلام پھر لیجے آپ کی عید کی نماز آدھا ہو گئی دوسرا مسئلہ میں واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے موبائل میں کئی بھائیوں نے سوال بھیجا ہے کوئی آڈیو بنا کر کے بھیجا ہے کوئی تحریری شکل میں بھیجا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں لوگ کافی پریشان ہیں اور بہت زیادہ بھوک کا لالا پڑا ہوا ہے بھوک مری کے شکار ہے تو ایسی صورت میں ان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے یا نہیں ہے دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا تو میں نے اس کے بارے میں کافی مطالعہ کیا دو تھی دن سے علماء بن عباس رحمت اللہ علیہ نے تو فقیر کے بارے میں بھی کہا ہے کہ جو فقیر ہے جو مستحق ہے فطرہ لینے کا ان کو بھی کہا کہ اگر تمہارے پاس عید کے دن کا دن اور رات میں کھانے پینے تو فقیر کے پاس اگر فطرہ ان کے دوست اور احباب لوگ قریبی رشتہ دار لوگ آس پڑوس کے لوگ ان کو فطرہ پہنچا دیا عید سے پہلے اور کئی لوگوں نے پہنچا دیا ہے تو ان کے پاس ایک اچھا خاصا مال جمع ہو گیا سمجھ لیجئے تو وہ اپنا فطرہ عادہ کرتا ہے اس کے باوجود عید منانے کے ان کے پاس بہت سارا مال بچ سکتا ہے لہذا وہ بھی اپنی طرح اپنا فطرہ عادہ کرے گا کیونکہ ہر مسلمان حدیث میں کہا گیا ہر مسلمان پر واجب ہے صدقہ فطر تو ہر مسلمان میں سب آ گیا امیر فقیر گنی سب آ گیا اس میں لہذا میری یہ ذاتی رائے ہے کہ کوئی بھائی کسی طرح کا کوئی عذر و پیش نہ کر کے اس فرضیت کو اپنے طرف سے ساکت کرنے کی کوشش نہ کریں جہاں تک ہو سکے آپ بھرپور کوشش کر کے آپ صدقہ اسی طرح ضرور عادہ کریں یہ معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہر ایک کے اوپر یہ واجب ہے صرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمت جو واضح فرمایا ہے لا يُقالف اللہ نفسا الا غصحہ کہ اس عج سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بناتا ہے لیکن میں آگے دیکھتا ہوں کہ اس عج سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے یہ دیکھیں صدقہ فطر میں ایک ساں بتایا گیا ہے آپ کو تو بہت زیادہ مشقت نہیں بنایا جا رہا ہے مقلف نہیں بنایا جا رہا ہے ہمارے ہر اعتبار سے استطاعت ہمارے گھروں میں دیکھی جا سکتی ہے جنین جگہ ہے جانوار ہے بکریہ ہے گائے بیل ہے یہ چیز کیا مال نہیں ہے ہمارے بہت سے ماں بیلوں کے کان میں ناگ میں گلے میں کچھ ہلکا پھلکا زور بھی ہو سکتا ہے کیا یہ سب مال نہیں ہے اور بہت سے بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے موقع پر اپنے گھر کے دو چار چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جوتے چپل کپڑے یہ بے ضروری چیزوں میں وہ کافی پیسہ خرچہ کر رہا ہے اور جب سترہ آدھا کرنے کی بات آتی ہے تو مجبوری ظاہر کرنے لگتے ہیں لہذا میرے بھائیوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے اور یہ ایسا فرض ہے یہ کسی کو نہیں چھوڑا ہے کہ کوئی نوکر بھی اگر مالک کے پاس کام کرتا ہے تو نوکر اگر فطرہ آدھا نہیں کر سکتا ہے تو مالک پر واجب قرار دیا ہے کہ اپنے نوکر غلام کا بھی وہ فطرہ آدھا کریں اب اندازہ لگائی کس کے لئے معاف ہو سکتا ہے لہذا اس کو حلقے میں نہ لیں تمام بھائی جو ہے اپنا صدقہ اسے طرف آدھا کرنے کی کوشش کریں اور عیدگاہ تو نہیں جائیں گے لیکن اپنے گھر ہی میں عید کی نماز آدھا کرنے سے پہلے پہلے آپ نکال دیں اگر ہو سکے تو جس کو آپ ضرورت من سمجھتے ہیں آپ ان تک پہنچا بھی دیں تاکہ وہ آپ کی طرح اچھے خاصے خوشی میں شریف ہو سکے اللہ رب العالمی صلوہ دعا ہے کہ اللہ تا ہم تمام بھائیوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو اللہ ہمارے رمضان کے سیاب و قیام کو قبول فرماؤں جیسے بھی ہم نے مجبوری کی صورت میں اپنے گھر میں تلاوت کلام پاک کا احتمام کیا ہے ذکر و اذکار کیا ہے ان تمام جائرہ اور نیک آمال اوسر کا قبولیت بخصِ آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ